دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان اتر پردیس کے جنگل راج کا جو بولٹین شروع کیا ہے حالانکہ بہت سال پہلے شروع کیا تھا بیچ میں بریک کر دیا تھا لیکن پچھلے تین چار دن سے لگتار کنٹینو کر رہے ہیں اس کا تازہ اپیسوڈ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں پانچ اہم خبریں جو آپ کو لگے گا دیکھ کر کہ ہاں کس طریقے کا جنگل راج اتر پردیس میں جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہماری ہر جگہ تک پہنچ ہے اگر ہماری ہر جگہ تک پہنچ ہوتی تو یہ جو پانچ خبریں رکھنے کی بات کرتے ہیں یہ پچاس خبریں ہوتی کیونکہ اتر پردیس کوئی چھوٹا موٹا پردیس نہیں ہے پورے بھارت کا سب سے بڑا پردیس ہے پاکستان کی جتنی آبادی ہے نا بیس بائس کروڑ اتنی آبادی اکیلے اتر پردیس کی ہے وہ ایک دیس بنا ہوا ہے اتنی آبادی میں یہ پردیس بنا ہے اتنی آبادی میں اور یہاں کے جو سی ام ہے جو خود کو مہاراج کہلاتے ہیں نام ہے ان کا عدیت ناتھی ہوگی جب سے ستہ پہ بیٹھے ہیں کانون ویوستہ ان سے سنبھل نہیں رہی ہے روز بروز نہیں نہیں چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن میڈیا جو بھوپو میڈیا بن چکا ہے اور اس کے پترکار دلال چاٹوکار کے علاوہ آپ دنگائی بھی بن چکے ہیں بلکل دنگا کرنے پر اتارو ہیں وہ ان سب چیزوں کو آپ کو دکھاتے نہیں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے اگر آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور سبسکرائب بگن میں کے بگل میں بنا ہوا گھنٹا بھی دبا سکتے ہیں بتاتے ہیں اس سے نوٹیفیکشن آپ کو آتا رہے گا اور اگر آپ لوگ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر سکتے ہیں اگر اور بھی بہتر چاہتے ہیں تو آپ لوگ جا سکتے ہیں پلی سٹور پر اور وہاں سے ہمارے اپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بینے ویڈیو کا جس بھی وقت آپ ان لائن ہوں گے آپ پر کلک کریے ہماری خبریں مل جائیں گی یوٹیوب پر خبر ڈھوننے کے زود نہیں پڑے گی کیونکہ آپ پتہ نہیں کس وقت ان لائن ہوتے اور ہم پتہ نہیں کس وقت خبر کو اپلوڈ کرتے ہیں چلتے ہیں بلٹین کی طرف تو بلٹین کی پہلی خبر رکھ رہا ہوں میرڈ سے اس میرڈ سے جہاں پر جانے والے ہیں یشس پی پروش وکاس پروش چوکی دار کہنے والے خود کو پہلے چاہ والا کہتے تھے نریندر مودی یعنی کہ پردان منتری نریندر مودی وہاں جانے والے ہیں ان کے جانے سے پہلے خبر جو آ رہی ہے مہاں پر یو پی کے سی ام نے بھی ایک دن کا ڈیرہ ڈال دیا ہے امی شاہ بھی وہیں پہ کسی کے کسی ہوتیل کے اندر ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں یعنی کہ پوری بھارتی جنتہ پارٹی پیسے تین دروں سے وہاں پہ ڈیرہ ڈالے پڑی ہے اور پولیس چپے چپے پر تینات ہے اب صاحب اگر ایسے میں کسی ڈلی کے آدمی کو لوٹ لیا جائے اور وہ بھی کار سوار دمپتی کو جس کے ساتھ اس کا پانچ سال کا بیٹا ہو پتنی ہو اور پتنی اور بچے کو گن پوائنٹ پہ لے کے لوٹ لیا جائے تو آپ کیا کہیں گے یہ جنگل راج نہیں کہلائے گا تو تصویر دیکھ لیجی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو میرے سے تصویر آ رہی ہے ڈلی کے رہنے والا پریوار تھا وہ گیا ہوا تھا سہارنپور سہارنپور سے واپس لوٹ رہا تھا کار سوار بائی پاس پہ بچے نے کچھ زید کی ہوگی بچے کو کچھ سامان دلانے کے لیے سائیڈ میں بنی ہوئی کسی پھٹپات کی دکان پر روک لیا روک لیا بائی سوار بدماش آئے اور مہیلا اور بچے کو گن پوائنٹ پہ لے لیا ڈیڑھ لاکھ روپے نقد اور جویلری لوٹ کے بھاگ گئے اب آئیے کہاں جنگل راج نہیں ہے یہ کہاں بیعوستہ گئی اتنی چاک چوبند بیعوستہ کے بیچ بدماش آ رہا ہے چروتی دے جا رہا ہے بیسے بدماش بھی کمال کے ہیں میں آپ کو ہوتا ہوں ایک بار ایک بدماش پولیس کی آتے چڑھ گیا ہم لوگ پریس کون فیسے تھے ہم نے پوچھا بھئی تم لوگوں کو کیسا لگتا ہے جب تم باردات کو انجام دیتے ہو ہوں کہتے تھے کہ اگلے دن ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب اخبار میں ہمارےumbers میں چھپتا ہے کہ تھانے کے اندر سے چھوída تھانے کے سامنے سے بدماش ہو جنے دکان کا شرب خار کے چھوڑی کر دی تھانے کے باہر سے بدماش لوٹ کر فرار ہو گئے تھانے کے قریب سے بدماش میرے کسی کا کر لیا تھانے کے باہر بدماش ہو شاہد دتہ پاولے کچھ کر کے ایسا اس کا نام تھا تو وہ پہلے بال بناتا ہے پہلے میرا فوٹو کیشنے سے پہلے بال تو بدماش بھی جانتے ہیں میڈیا کو کیسے کیش کرنا ہے تو وہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں اس وقت اگر یہ واردات کو انجام دیا گیا تو کیا مزہ آئے گا خبر کو چلانے میں تو ڈیڑھ لاکھ روپے اور نگدی لوٹ کا فرار ہو گئے ہیں ڈلی کے چندر ویار علاقے کے رہنے والے تھے نام ان کا بتایا جا رہا ہے ویپین اور اپنی پتنی شاکسی اور پانچ سال کے بیٹے کے ساتھ وہ لوگ وردھن بیٹے کا نام بتایا جا رہا ہے وہ سہارنپور سے ڈلی کی اور جا رہے تھے تب ہی ان کے ساتھ اس واردات کو انجام دیا گیا ہے پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے تھانہ پرتاپور کا یہ پورا معاملہ ہے اب دوسرے غازی آباد کا ایک علاقہ ہے صاحب آباد بڑا مشہور علاقہ ہے پورا ڈلی سے سٹا ہوا یہ ہے صاحب آباد کا جو معاملہ ہے نور ٹیس ڈلی سے پوری طرح سے سٹا ہوا ہے تو یہاں صاحب آباد کے اندر ایک علاقہ ہے مہن نگر مہن نگر کے کالونی ہے اوم نگر ٹھیک ہے ناموں کو سنیے گا پہلے صاحب آباد پھر مہن نگر پھر اوم نگر اوم نگر کی ایک مہیلا کو پہلے کرنیپ کیا جاتا ہے جس کا نام پرتی شرمہ بتایا جا رہا اور پھر باغپت کے کھیکڑا چھتر میں لے جا کر گلہ کاٹ کر اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے دو دن سے تین دن سے پریوار والے پریشان ہیں مہیلا کہاں گئی مہینہ رہی مل رہی ہے پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے کسی طریقے سے شوشل میڈیا پہ فوٹو وغیرہ وائرال ہوتے ہیں مہیلا کا پتی پہچان کر پاتا ہے پہچان کرنے کے بعد وہاں پوستہ ہے پھر اس کے آدھار پہ کپڑوں کے حساب سے ڈیڈ بوڑی کے آدھار پہ وہ شنات کرتا ہے تب جا کے پتا چلتا ہے کہ گازی آباد کے صاحب آباد علاقے سے جو مہیلا گایا وہی تھی اس کی باغپت کے کھکڑا علاقے میں ہتیاں کر دی گئی ہے بتاتے ہیں کہ تئیس مارچ کو یہ مہیلا کئی دنوں سے لا پتا تھی تئیس مارچ کو یہ مہیلا اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے صاحب آباد کے ایک اسپتال میں گئی تھی اسپتال کے بہار اس کی سکوٹی کھڑی تو ملی لیکن مہیلا نہیں ملی مہیلا کے پتی پرموش شرما نے پولیس میں آف آئی آر درج کرائے اور کہا کہ جن لوگوں سے ملنے گئی تھی انہیں شک ہے کہ جو رشتہ دار بیمار تھے یا ان کے اسپاس کوئی آنے والے ہیں انہی میں سے کسی نے اس کی پتن کا کڑنیپ کیا اور ہتیا کی ہے اب خیر مہیلا کی ڈیڈ بوڈی مل گئی ہے پولیس ماملے کی جانچ میں لگی جانچ کیا ہوتی ہے جو بھی ہوگا آپ کے سامنے لائیں گے لیکن جنگل راج کا نظارہ یہ ہے کہ کرو کہیں بھی لے جا کے موت کے گھاٹ اتار دو تیسری خبر کی طرف چلتے ہیں تیسری خبر پھر سے ہمارے پاس میرٹ سے آ رہی ہے میرٹ کے اندر سریعام پھر میں کہہ رہا ہوں دیکھ کہ جب جہاں پردھان منتری کی ریلی ہونی ہے اس میرٹ کو چپے چپے پر پولیس کی چھاونی کے روپ میں بنا دیا گیا ہے وہاں پر ایک علاقہ ہے جسے ہم لوگ مچھے ران کے نام سے جانتے ہیں مچھے ران چورا ہاں مہاں پہ پڑھتا ہے صدر تھانا چیتر میں آتا ہے ایک شخص آیا چھوڑا لیا اور ایک مہلا پر سریعام چھوڑے سے اس کے گردن پہ تابر تھوڑوار کی اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا اس کے بعد ہتیا کرنے کے بعد اس مہلا کی لاش کے پاس کھڑاؤ کے ناچنے لگا پھر تھوڑی دیر بھاگنے کی بات بھاگنے کی کوشش کرنے لگا خیر استانیے لوگوں نے کسی طریقے سے اس کو دبوش لیا پکڑ لیا اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے اس کے قبضے سے چھوڑا بھی برامت ہو گیا ہے وہیں چھوڑا موقع پہ اس کے پاس سے مل چکا ہے آر او پی یوک کا نام وسیم بتایا جا رہا ہے مرتکہ کا نام اس کی مرتکہ جو ہے وہ اس کی پتنی بتائی جا رہی ہے اور پتنی کی لاش کے پاس کھڑاؤ کے وہ ناچ رہا تھا جو مہلا ہے وہ دلی کی رہنے والی ہے چار سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی صدر تھانہ چھتر کے کہ یہ گھڑنا ہے وہاں میرٹ کے اندر اور واردات کے بعد جو ہے پوری چھتر میں سنسنی ہے لوگوں میں دہشت کماؤل ہے کہ دلی کے رنجیت نگر کی رہنے والی نیدہ کو اس کے پتی نے کیوں ایسے موت کی گھاٹ اتار دیا اور کیوں وہ ایسے ڈانس کرنے لگا لوگوں کا کہنا ہے کہ دونوں کی بیچ بنتی نہیں تھی کچھ بیواد ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیروزگاری سب سے بڑا ان کا وجہ بنی ہے بیروزگار تھا پتی جس کو لے کر اب گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا تین بچے ان کے گھر میں تھے اور دکھتے ہوتی تھی تو اس کو لے کے ان کے گھر میں ڈرام آبازی جو بھی ہوتی ہو وہ چلتی تھی کلیس ری تھی تھی اس کے چلتے انہیں اپنی پتنی کی ہتیاں کر دی اب دیکھیں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ آسمان کے اندر مسائل اور وہ گرا دیا سیٹلائٹ وہ سے مارنے مارنے کی بات کر رہے ہیں گھر میں گھسکے مارنے کی بات کر رہے ہیں یہاں لوگ پریشان ہو کہ خود بی بی کا قتل کر رہے ہیں بیروزگاری کے چلتے چار نمبر خبر کی طرف چلتے ہیں چار نمبر خبر آ رہی ہے جے ور سے ڈلی انسی آر کے اندر پڑھتا ہے گوتم بودھنگر زلے کے اندر آتا ہے جے ور میں جہاں پہ صاحب ہوای ایڈا بنانے والے تھے بہت بڑا ائرپورٹ بنانے والے تھے لیکن وہاں نہیں بنا پائے کیونکہ کسان بیروز کر رہے تھے دھنا پر درشن کر رہے تھے ہمت بھی نہیں کر پائے وہاں جا کے پہنچ سکے تو جیور سے خبر آ رہی ہے نوی کلاس کی سٹوڈنٹ ہے چھترہ ہے وہ اپنے گھر سے نکلی سکول جانے کے لیے راستے میں بتاتے ہیں بائیک سوات چار لڑکوں نے اس کا کنیپ کر لیا اس کو کھیت میں لے گئے اس کو بندک بنایا اور باری باری سے اس کے ساتھ گیاں گریپ کی واردات کو انجاب دیا بعد میں لڑکی کو بے ہوشی گالت میں چھوڑ کر بدمانش فرار ہو گئے پریوار والے ڈھونڈتے ڈھانتے چوبیس گھنٹے کے بعد اس کو ان کو کھیت میں وہ لڑکی بے ہوشی گالت میں پڑی ملی اس کو اسپیٹلائز کرا گیا ریپورٹ درج کر کے پلیس نے معاملے کی جانچ کر دیے چاروں لڑکے لڑکی کے ساتھ ہی پڑھنے ڈھانتے والے بتائے جا رہے ہیں تو جنگل راج کا پیرہ میٹر آپ دیکھتے چلیے کیسے کیسے بڑھتا جاتا ہے لوٹ ہتیاں مرڈر بلاتکار کسی چیز میں پیچھے نہیں ہے اس پہت اتر پردیس پانچ نمبر خالبار پھر سے گریٹر نوڈس ہیں آپ کے پاس رکھ رہا ہوں کار میں ستبار ہو کے دو بدماش آئے بیئر سیلس مین کو گولی ماری اور موکے سے فرار ہو گئے موقع پاری بیئر سیلس مین کی ہتیا کر دی گئے بیئر سیلس مین کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے بیئر کا ٹھیکا ہوگا وہیں پہ وہ سیلس مین ہوگا ہتیا کے بعد بدماش آسانی سے ہتھیار رہتے ہوئے اور ہوای فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہوگے مرتق سیلس میں جو ہے اس کا نام پلدی بتائے جارہ 25 سال اس کی عمر ہے بلند شہر کا مول روپ سے رہنے والا ہے اور گریٹر نوڈا کا ایک تھانا ہے بڑا مشہور تانا ہے اور بڑا یہاں اس تھانے کی پوسٹنگ جو ہوتے نے بتاتے ہو سیدھے لکھناؤ سے ہوتی کہ بڑا موٹا ملتا ہے ماں پہ تو اس تھانے کی پوسٹنگ اس تھانے چھتر میں یہاں پہ بیئر کا ٹھیکا تھا اس پر یہ کام کیا کرتا تھا شیلس مین کا بتا رہے ہیں دس روپے کا کوئی ویواد ہوا دس روپے زیادہ مانگ رہا تھا کم وہ دینا چاہ رہے تھے اسی کو لے کے بیواد ہوا انہوں نے گولی ماری دھائے دائے اور فرار ہو گئے تو یہ پانچ گھٹنائے تھی آپ کے سامنے مجھے رکھنی تھی آپ اب خود تیہ کیجئے کہ کن کے ہاتھ میں آپ لوگوں نے ستہ دے دی اور 2019 میں پھر سے کن کے آپ میں آپ ستہ دینے جا رہے ہیں یہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کیسی لگی میری چھوٹی سی کوشش کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلالہ بھی مجھے دیں اجازت